دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن شریف کو یاد کیسے کریں بہت سارے لوگیں یاد تو کرنا چاہتے ہیں وہ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو کیسے لرن کیا جائے اور اگدام پکا کیسے یاد کریں تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے آپ کو نورانی خیدہ پڑھنا ہے کیونکہ نورانی خیدہ جب آپ پڑھیں گے دیکھ کے پڑھنے لگیں گے اس کے بعد آپ کو کوئی دقت نہیں آئے گی اب جیسے کہ آپ کو یاد کرنا ہے سورہ فاتحہ زبانی یاد کرنا ہے تو آپ کیسے یاد کریں گے الحمدللہ رب العالمین دیکھ کے پڑھا اب زبانی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین جب یہ یاد ہو گیا تو آگے بڑھ لیں الرحمن الرحیم اب یہ الرحمن الرحیم جب یاد ہو جائے گا تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سپوز چار لائن یاد کریں ٹھیک ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یہ امیدین یاگن عبدو یاگن استحل اس کے بعد یہ آپ کسی کو سنا دیجئے جا کے ٹھیک ہے اس کے بعد جب اگلے دن یاد کریں گے تو یہ والا ساتھ میں سنانا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد پھر اگلے دن پھر یاد کریں گے اب ہو گیا ڈیر سفہ جیسے کی آدھا سفہ یاد کر رہے ہیں آدھا سفہ کسی کو سنا دیا اگلے دن پھر آدھا سفہ یاد کیا تو یہ پورا ایک سفہ آدھا سفہ آدھا سفہ پورا ایک سفہ کسی کو سنا دیا پھر اگلے دن آدھا سفہ یاد کیا وہ کسی کو سنا دیا تو یہ ایک سفہ زبانی پڑھ دیا یا یہ بھی سنایا ساتھ میں یہ بھی چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہ نہیں کہ اتنا چھوڑ دیا اتنا اگلے دن سنائیں گے تو ساتھ میں اس طرح سے جب آپ یاد کریں گے زبانی یاد کریے دو چار بار پڑھئے پھر پیچھے والی لائن ملا کے یاد کریے اس طرح سے جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا لیکن سنانا بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیو کیسا لگے کومنٹر کے ضرور بتائیے گا اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے کسی بھی پرابلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تھانکس ووچ